بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے برے میں ہم بات کریں گے یہ مونٹال کی ہے مونٹال بیسکلی ایک نیش برینڈ ہے اور یہ پیری مونٹال ایک پرفیومر ہے تو ان کے نام پہ ہی یہ ان کا برینڈ ہے ٹھیک ہے مونٹال پیریس اور اس فریگرنس کا نام ہے مخلط مخلط او دے پوفان بلکل بھی مات سوچئے کہ یہ اود بے اس فریگرنس ہوگی یا اود ہوگا اس میں نہیں اس میں اود کوئی نہیں ہے بس نام اس کا مخلط رکھ دیا گیا ہے باقی اس میں کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کی پہلے بارٹل دکھاتا ہوں پھر مونٹال کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں میں نے جب سے اس کی فریگرنسز استعمال کرنا شروع کی ہیں اس برینڈ کی تو مجھے لیٹرلی مزا آ گیا ہے کیونکہ ان کی فریگرنسز لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں دو کی کچھ فریگرنسز تھوڑی سی ڈیرنگ ہیں مخلط is one of them تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بٹ میں سٹل یہی کہوں گا کہ سٹل یہ ہاؤس آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے واقاس احمد کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس طرح کی فریگرنسز پاکستان میں لے آتا ہے اور ہمیں ایک ٹرائے کرنے کا موقع ملتا ہے خریدنے کا موقع ملتا ہے ورنہ دیکھیں نا پاکستان میں رہ کے ان چیزوں کے ریویوز بنانا یہ لیٹرلی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے مطبع آپ ایک نیش فریگرنسز کے ریویوز کر رہے ہیں ایسی فریگرنسز جو کہ بہت ساری ایسی فریگرنسز ہیں جو کہ ابھی لانچ ہو رہی ہیں دنیا کے انڈر لانچ ہوتی ہیں تو میں دیکھیں استعمال تو کرتا ہوں میں استعمال تو کرتا ہوں تو پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچوں کہ میں استعمال کر رہا ہوں تو چلیں آپ لوگوں کے لیے ریویو بنا دیتا ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ نیش فریگرنسز ہر کوئی پرچیز کر سکے ٹھیک ہے لیکن ایک دعا میری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے آج آپ نیش فریگرنسز پرچیز نہیں کر رہے کوئی بات نہیں آپ کل کریں گے آپ پرسوں کریں گے آپ ایک سال بعد کریں گے تو جب ایک سال بعد آپ کو نیش فریگرنسز ٹرائے کرنے لگیں گے تو آپ سوچیں گے یار اس فریگرنسز کا ریویو دیل نے بنایا تھا تو چلو اس کے چینل پر جا کے پہلے اس کا ریویو دیکھتے ہیں تو بس اسی لیے اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ انسٹنٹلی نیش فریگرنسز کو ٹرائے کرتے ہیں تو بس یہ کچھ چھوٹا سا ریزن ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جیسے ہی میرے پر فریگرنسز آتی ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے ریویو بھی ایس سون ایس پاسیبل بنا دیتا ہوں ہاں کچھ ٹائم کا پرابلم ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں موسٹلی اب تو ریگولر بیسی پر ویڈیو ڈال رہا ہوتا ہوں تو اگر آپ کی فریگرنسز جو کہ آپ نے کہا ہوا ہے آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کے کہتے ہیں کہ دیل بھئی اس فریگرنسز کا ریویو بنا دیں تو اگر وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوتا میں بھی بیزی ہوتا ہوں تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ میں ایس سون ایس پاسیبل بنا دیتا ہوں اور بنا دوں گا جو جو آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے وہ ان کے ریویوز بنا دوں گا ٹیک ہے بات کرتے ہیں مخلط کی دو ہزار آٹھ کی یہ لانچ ہے اور بائیس ہزار روپے اس کی کمرشل کی پرائس ہے مجھے اس کا پارشل وقاس احمد سے مل رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا فوراں اٹھا لیا اس کی ریزن کیا تھی کہ میں نے اس کو خوشبو کیا تھا اس کے سپریئر سے میں نے لگائی نہیں تھی میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کروں گا لیکن اسے پہلے باٹن دکھا دوں پھر مزید اس کے برے میں بات کرتے ہیں اس کا جو ٹیسل ہے نا یہ جو اس کا ہے یہ ٹکراتا رہتا ہے اس کے ساتھ اور ساؤنڈ کریئٹ کرتا رہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلتا ہوں پہلے باٹن دکھاتا ہوں اس کو اتار کے پھر لگا کے دکھاؤں گا بہت ہی پیاری وائٹ کر رکی اس کی باٹن ہے بہت ہی پیاری وائٹ کر رکی یہ اس کے پر مونٹال لکھا ہوا ہے گولڈن سپریئر ہے اس کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مخلط اوڈے پفارم اس فرگرنس کا نام یہ لکھا ہوئے تھری پوائنٹ تھری سلیش تھری تھری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے اس کو کیا بولتے ہیں تھری اور ون کوارٹر یا ون تھرڈ فلوڈ آنسز لکھا ہوا ہے اور ہنڈرڈ ایمل کی باٹل ہے ہنڈرڈ ایمل کی ٹھیک ہے اور یہ اس کا کلپ ہے اس فرگرنس کا جس کے اوپر مونٹال کا یہ لوگو بنا ہوئے اور یہ ایسے کر کے کلپ اتر بھی جاتا ہے اور ایسے کر کے آرام سے لگ بھی جاتا ہے یہ اس کا top اور مجھے اس کی یہی اس برینڈ کی یہی چیز یہ جو top ہے نا یہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا بات کرتے ہیں ہم اس کی فرگرنس کے بارے میں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں آپ کو ایک میں یہ اس کاٹس اتار دوں کیونکہ اس کی وجہ تک 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 کرتا رہے گا تو مجھے بھی تعم کرے گا آپ کو بھی تعم کرے گا جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر آلمنڈ بیسٹ بادام بیسٹ کوئی بھی موسٹرائزر یا ونٹر کریم پڑی ہوئی ہے تو اس کی جو خوشبو آپ کو سٹارٹ کے اندر آتی ہے آلمنڈز کی یعنی ڈرائیڈ روستڈ ہلکے سے کڑوے سے آلمنڈز کی جو خوشبو ہوتی ہے اور کریمی سی خوشبو ٹھیک ہے تو وہ خوشبو ایگزیکٹ اس کے سٹارٹ میں آتی ہے اور وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ خوشبو رہتی ہے باداموں کی اس کے بعد یہ ایک سڈن چینج آتا ہے اور جب اس کا سیکنڈ فیز آتا ہے یہاں پر یہ مجھے تھوڑی سی اس فرگنس نے مجھے تھوڑا سا تنگ کیا مجھے اس کا کوئی سیکنڈ فیز نہ پہلی دفعہ سمجھ آیا نہ دوسری دفعہ سمجھ آیا تیسی دفعہ میں نے اس کا سیکنڈ فیز observe کرنے کی بھی کوشش نہیں کی میں ڈائریکٹرز کے فرسٹ فیز سے تھرڈ فیز کو انجائی کیا سیکنڈ فیز میں نے observe کرنے کی بھی کوئی بہت جرد نہیں کی تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا جو فیز ہے فرسٹ فیز تو میں نے آپ کو بتا دیا آرمنٹ کریم کی طرح ہے سیکنڈ فیز کے اندر لیٹرلی جس طرح وہ پلاسٹیکی سی سٹرابری کی یہ خوشبو آتی ہے پلاسٹیکی سی اب وہ جو پلاسٹیکی سا نوٹ ہے پرفیومر نے کیا سوچ کے اس کے اندر ڈالا ہے اب میں اس کو چار سے پانچ سے چھے دفعہ مزید لگاؤں گا تو شاید مجھے وہ سمجھ آئے ادروائی وہ ایک پراپر پلاسٹیکی سی سٹرابری کی خوشبو آتی ہے یا آپ اس طرح کر دیں جس طرح بیبیز کا وہ فیڈر آتے ہیں ان کے اوپر جو نپل لگے ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹیک کے وہ نپل کے اندر سے پراپر ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے پلاسٹیک سی اس کے ساتھ اپنا کوئی بھی سٹرابری کا ملک شیک اس کی خوشبو کو آپ ایڈ کر لیں تو وہ جو پلاسٹیکی سے سٹرابری ملک شیک کی خوشبو آئے گی وہ اس کے سیکنڈ فیز میں آتی ہے اچھا تھرڈ فیز کے اندر یہ ہے کہ وہ پلاسٹیکی پانچ جو ہے وہ خائب ہوتا جاتا ہے اور اینڈ پہ اس کی ملکی سٹرابری شیک کا سٹرابری ملک شیک کی ایک بہت ہی پیاری سی خوشبو رہ جاتی ہے اور وہ خوشبو پھر آپ کو انجوائے کرنے والی ہے وہ بہت ہی زبردست مطلب سٹرابری کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کام کیا گیا اس کے اندر سٹرابری ملک شیک کی آپ خوشبو پراپر کہہ سکتے ہیں یہ وائٹ بوٹل ہے یہ بلیک شرٹ کے ساتھ آپ کو پرومننٹ نظر آ رہی ہوئی تو تھرڈ فیز کا سیکنڈ فیز اس کا ابھی تک میں نے دو سے تین بار لگائی ہے مجھے تو کوئی نہیں سمجھ آیا مجھے تھوڑا سا وہ تنگ کرتا ہے میں اس لئے اس کو زیادہ observe بھی نہیں کرتا لیکن وہ پلاسٹکی سٹرابری ملک شیک کی طرح کی خوشبو ہوتی ہے تھرڈ فیز فرسٹ فیز تھمز اپ تھرڈ فیز تھمز اپ زبردست تو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف ایج کی اگر ہم بات کریں تو یہ ینگسٹرز کی فرگرنس مجھے زیادہ لگی کیونکہ فنکی سی سٹرابری ملک شیک اور سٹارڈ میں آلمنڈ آلمنڈ کریم کی طرح کی ایک خوشبو ہے اس کی تو پرسنلی فر می یہ ایک پراپر جو ہے نا یہ ینگسٹرز کی فرگرنس ہے اور جنڈر کی بات کریں تو فر می فر می یہ ایک پیور لیڈیز فرگرنس ہے ٹھیک ہے یونی سیکس بھی کہہ سکتے ہیں لیڈیز اگر اس کو لگائیں گی تو میری طرف سے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ یہ لیڈیز پر زیادہ سوٹ کریں گی اس سے بھی زیادہ آپ لوگ پہلے اس کا ڈیکینٹ ٹرائے کریں وقاس احمد سے اس کا آپ کو ڈیکینٹ بھی مل جائے گا اگر آپ فل بوٹر لینا چاہتے ہیں تو بھی مل جائے گا بھارہا ڈیکینٹ آپ وقاس احمد سے لے کر اس کا ٹرائے کر سکتے ہیں تو پہلے ڈیکینٹ ٹرائے کریں اس کے بعد اس کو کیونکہ جس کا سیکنڈ فیز ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھنے میں آپ کو اس کے لیے سمجھنا چاہیے سمجھنا پڑے گا اور سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے ڈیکینٹ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو ایج ہو گیا جنڈر فی میل کی طرف زیادہ لین کرتی ہے نائنٹی ٹین کر لیں نائنٹی پرسنٹ فی میل ہے اور ٹین پرسنٹ میل تو توٹل روڈرہ فی میل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیوٹی پیجیکشن کی اگر ہم بات کریں تو لانگجیوٹی کا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیٹرلی ٹویل پرس آر اس کی لانگجیوٹی ہے مونٹال کی کسی فرگرنس کا ابھی تک مجھے لانگجیوٹی کا پرابلم نہیں لگا سوائے ایک فرگرنس کے اور وہ مجھ سے ابھی کافی دور پڑی ہوئی ہے اس کا ناوہ مجھے یہاں سے نظر نہیں آنا بھر اس کے علاوہ ابھی تک میں نے جتنی مونٹال کی فرگرنسز استعمال کی ہیں ان میں لانگجیوٹی پیجیکشن کا پرابلم بلکل بھی نہیں آتا اور اس میں بھی نہیں ہے ایزیلی ٹویلو آرز اور پروجیکشن ٹھیک ٹاک دو ڈھائی تین گھنٹے ٹھیک ٹھیک ٹاک کسیم کی اس کی پیجیکشن ہے ٹھیک ہے تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیوٹی پیجیکشن ہو گیا ویدر رکیزن کی بات کریں تو ویدر میں آپ اس کو فال اینڈ ونٹر کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو سٹرابری ایک شیک ہے نا وہ چھوڑا سا سویٹ ہے اور فور می سویٹ فرگرنسز زیادہ استعمال کی جاتی ہیں فال اینڈ ونٹر میں اور اگر اوکیجن کی بات کریں تو لیڈیز اس کو آفس میں بھی لگا سکتی ہیں ورکنگ لیڈیز آفس میں بھی لگا سکتی ہیں کسی بھی اوکیجن کے اوپر اس کو لگا سکتی ہیں کوئی ایسا جسم کا پرابلم نہیں ہے اوکیجن کا تو ہر ایسپیکٹ اس کا ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا ہر ایسپیکٹ میرے خیال میں ہم نے اس کا کور کر لیا لیکن یہ ایک ایسی فرگرنس ہے جس کا میں آپ لوگوں کو فل بوٹل ٹرائے کرنے سے پہلے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا پہلے ڈی کینٹ ٹرائے کریں کیونکہ مجھے خود ابھی چار سے پانچ دفعہ لگانے کے باوجود اس کا سکت ہاں گھر بنوں کو یہ فرگرنس بہت زیادہ پسند آئی ہے ٹھیک ہے مذہب لیڈیز جو ہیں گھر میں لیڈیز ان کو یہ فرگرنس بہت زیادہ پسند آئی ہے بڑ مجھے اس کا سیکنڈ فیز ابھی تک کوئی نہیں سمجھایا اپنی اپنی چوائز کی بات ہے آپ ہو سکتے ہیں آپ لوگ جب اس کو استعمال کریں تو آپ لوگ کہیں نہیں یار اس کا سیکنڈ فیز ہی تو سب زیادہ مزیک ہے تو فور می آپ اس کا پہلے ڈی کینٹر ٹرائے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی فل بوٹل لے سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ فرسٹ اور تھرڈ فیز کی وجہ سے اس کی فل بوٹل لے نہیں بنتی ہے سیکنڈ فیز میں تھوڑ سی گڑھ بڑھا جاتی ہے تو ہر اسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا مونٹال پیرس کا مخلق تینکیو سو مچ